ناسن پروگرام سن سمچ چار میں اوان کے بھلی کار چمنہ سنی سب کھا پیری اوان کے خبر نیو ٹنڈو الہیار میں بیس سیکشن پولیس ناری کے قتل کرنچہ الزام میں سنس مرس کے گریبتار کرے کیس داخل کرے چلیو پولیس موجب گزرل دی جواب دار ماشوک سیال گھروں انبڑتاں گھرواری کول سیال کے ڈاٹری جوار کرے قتل کئے ہو تفصیل معلوم پانا سنی نیاز خاص کے لکھا جی نیاز چھاتف سیلان مدیگ تنڈو الہیار میں گزرل دی پانچہ الزام کول سیال کے ڈانٹے جاوار کرے قتل کرنباد پرار سندر مرس پولیس ستاں گرفتار سیوا ہے بیس سیکشن تھانے دیکھے کیس داخل دیو ہے تنڈو الہیار بیس سیکشن تھانے جی ایسے چھو امران چانڈیو اطلاع ملند سے ایک جائے سے چاپو آنی جاوپدار ماشوک سیال کے گرفتار کرے تنڈو الہیار جو بیس سیکشن تھانے جی ایسے چھو امران چانڈیو اطلاع ملند سے جاوپدار ماشوک سیال پانچہ الزام کول کے جاوار کرے قتل کرنباد پرار سندر مرس پولیس ستاں گرفتار کرے وارسن پارا اکوا جو شک ظاہر کیو فیو آہے سندن چونہ ہے تگولہ باوجود نینگر جو پتو نتھو پوے شک کا ہے تکے تھے نینگر کے اکوا کیو فیو آہے کامران مرمنخان تفصیل مالو پداسی جی کامران چھا تفصیل آن مدیق شاید بلکل پلی جانی جو رہوا سیا ہے دانش جس کانی جگہ پروشرا نمونے کالکھان گمشی ویوائے جنجے واتسن پارا کافی گولہ کرنا بید لادا پیل تھان ہوا ہے شاہ پر درپر مٹیاری تیل کے جو انہا تیور صندوق سے والد التاس جسکانی رپورٹ ذرکرائی نے موقف اختیار کہہوا ہے تھا نوجوان پٹ دانش جے کو کالا کان لا پتا سی ہوئے جنجے کافی مٹن مائٹن اوڑے پاڑے میں گولہ کئی ہوئی آئے پر جنجے جو دست پتو انہ پہ جیسا گیوا ہے شاہ پر درپر پولیس کھائے مطالبوں کئی ہوئے تھا پٹا جی گولہ میں مدد کئی ہوئے آئے ایڈی رپورٹ شاہ پر درپر تھانے تھے پن جے کا درج کرائی آئے ہودا انتاف جسکانی جو یویچا بنائے تا انہا تانی جے کوسو پولیس اٹھکلا کا گزری ہوئے آئے مجھے رپورٹ داخل کئی آئے پر مجھے کاب مدد نہ کئی بھی بنے انہ والے ساونا ایس ایس پی مٹیاری ہیں دی ایس پی مٹیاری ہاں خاص مطالبوں کئی ہوئے تھا فوری طورتیں شاہ پر درپر پولیس کے ہدایت جاری کئی ہوئے تا جیئے مجھے پٹا جی گولہ میں مجھے مدد کئی ہوئے مونی مہربانی کامران میمن تفصیل لینڈ جلا ہے ناظرین سامارو جے منگن ہار پاڑے میں پنجھٹری ورن جے امجد کھوکر مبینہ طور آپ خات کرے چھڑی ہو پولیس موجب نوچوان پسٹل جو فائر کرے زندگی جو انتاندوہ ہیں مومنی جی جاج کی پہنے خبروان سامارو جے منگن ہار پاڑے میں پنجھٹری ورن جے امجد کھوکر مبینہ طور آپ خات کرے چھڑی ہوئے پولیس موجب نوچوان پسٹل جو فائر کرے زندگی جو انتاندوہ ہیں جلیتہ انہم مومنی جی جاج جاریہ ہے تفصیل معلوم پناہ سنگ جاپال مالکہ جی جاپال چاہ تفصیلہ ہے سامارو جے منگن ہار پاڑے میں پنجھٹری ورن جے امجد کھوکر مبینہ طور آپ خات کرے چھڑی ہوئے ہیدر آبات میں عوامی پارکنجی بحالی جو خواب سابیہ نہ تھی سکیو میوسپل کمیٹی کاسم آباد ہیں اسسٹنٹ کمیشنر جی لاپروہی تے کمیشنر کا ور جو اظہار کرنے چاہیو تب پارکنجی بحالی جو کم وقت اندر مکمل نہ تھیو تسخت کاروائی کبھی تفصیل معلوم پناہ سنگ فیض خوصو کا جی فیض چاہ تفصیلہ انمدیک جی شاید میوسپل کمیٹی کاسم آباد ہیں اسسٹنٹ کمیشنر کاسم آباد کی لاپروہی سبب کاسم آباد تعلقے میں پبلک پارکنج جو کم شروع نتیسہ جو آئے جہاں سے کمیشنر ہیدر آباد محمد عباس پلوچ سخت کاروڑ جو اظہار بکیوا ہے انہیں آفیسرن کے ستاہ دن ہوا ہے جی کہنا پارکنجی بحالی جی کم میں تیزی نام کمیشنر ہیدر آباد پارکنجی بحالی جی آفیس میں ایک اجلاس مونکت کہو پارکنجی بحالی اس سلسلے میں شاید اللہ بچ سومرو آرٹ ڈیزائن اینڈ ہیری تیج نسٹی جانسو رجمائران جی تیم پارکنجی لینڈسکیپ آئیں ڈیزائن میں مدد کرے رہی آئے جنہت رانی بارکنجی پارکنج کے بہتر بنا اللہ یاداشت نامود بس صحیح کی چکوا ہے پارکنجی بحالی عمل میں نیچ چکیا ہے کمیشنر چاہی ہے جبکنا پارکنجی بحالی جی حکم شروع کرے ہوئے ہیں ہاتھ اجلی تائیں گھٹے میں گھٹ پنجی سے کوئی مکمل کی چک ہو جائے پر اسسٹن کمیشنر این ایڈی سیٹر میسپل کامیدی کاسم آباد جی سکتی این ہدایتاں تے عمل نچھر جے کرے یہ حکم نچی سے جو آئے ان اسسٹن کمیشنر کاسم آباد جداوس ہیں لبڑوں کے کسی نہ ایڈائیت چاہی ہے سرانی بعد میں عزید شاہی جی کوئی کمشنو ہے ان بابت تفصیلی نپورٹر استری جی میں نے بی صورت میں صلاح کاروائی تھی بھی کمشنر حیدر آباد جی جلچکی آئے حیثہ حیدر آباد جی کے پبلک پاٹ تھا ہے نا وہ بحال سے نہیں ان کی ذمہواری ان لاغاتلہ سہر ان کے رکھی آئے گروگر جو کسندی دریاد کے قائم حسینہ بال جو پارک آئے انہوں نے باہر دیا والے سامبے کمشنر جی دلچسٹی آہے پر لگا چل انتظامیہ جی سکتی آئین کن لاتار جی کرے انہوں نے پارک پہال نسل سے گیاں جی دیکھ کمشنر کے سکت گلتی باہے ان چطاب انہوں نے جی دلچسٹی سے نکے ہو انہوں نے جی دلچسٹی سے نور تو انکم کے سنن جی کلاف کاروائی کے لیے بری مہرمانی فیض کو سوت افصیلین جلائے ناظرین کادرپور میں پسنج پرانو کندر نوجوان اکبر میرانی کے جوابدارن گولی ہنی قتل کرے چھڑیو نوجوان جی گھر میں کورا مطلع ہے ٹائم نیور سا گالا ہی دے مقتور جی وارسن چیز زالمن اساسا ظلم کہے واہے پیسہ وٹھن باوجود نوجوان کے قتل کہے ہو ناظرین انہوں نے وقت اسی کادرپور میں موجود آئے ہوں گزرے گئے ہیں اکبر علی میرانی کے بیت ددی سا قتل کہے ہو وہی نہیں ہے جو بارے میں ان جو وارسن سا گال بول کندہ تھی آجا سامنا یه روز کم آتے میں ہمیں کبر نہیں تجھوئے مرسان وردہ روز دھم کی ریندہ آیا میں نہیں ہی دھم کی ریندہ آیا پھر آسان کبر نہیں کرتا یہ بیجان آیا سا چار ہوئے ہویا ایک کو جوانا بجانا پکتو مارے فاقے ٹرین گولی ہائیں یہ سبیو ماتے بھیگ رہے ہو تو تنہیں جائیں رہے موسیقی 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 ایس ایس پی گھوٹکی کے اپیل قیمتہ دنبخ جواب دارن کے گرفتار کئے ہوئے انہیں کیمرہ میں ان ریاض دو دن سومرے تھا گرد شانوا سومرو ٹائم نیوز قادر پر ناظنگ گھوٹکی ویچو ٹول پلا ساوٹ جانسان روڑھات سو پیش اچنچے کرے عورت سمیت نو جناس زخمی تھی پایا جانسان بھرحل بس آئیں ٹولر میں ٹکر سبب زخمی تیرن کے اسپتال منتقل قیمتی ہو ساتھ افسران ملیق جانسان بھرحل جانسان بھرحل جہ کا گاری آہے انہ سا ہاتھ سو پیش آئے ہو سکرن میں گزر سال پر نو کندر عورت کے قدرہ تھی کئی وقت ٹرین بارنجی اولاد سا نوازے چھڑیو پوریت دلیب کمار جی گھرواری آپریشن زریعہ بھی نیانین اہی کا پٹر کے جنم دنو بارنجی والی جو چمڑنا ہے تا سنس نیانیو صحت منہ ہیں جرے تا پٹر جی حالت ناساز آہے سنس علاج حلی رائے واہے اپڈیٹس مانونکو ناسی نیاز چانیو کھا جی نیاز چھاتف سیلان و دیک دیوان پوریت دلیب کمار جی گھر میں ہکتی وقت ٹرین بارنجی جو جنم کیوں آئے ٹرین بارہ سے اپنی گھر میں خوشی جیدان چید آئے بارن جی والد دلیب کمار بودھائیو تا ہکتا لگ مو شادی کئی ہوئی مو کے ہکتی وقت مجھے گھر واری کے اپشن زریعے ہکتا پٹرہ ایمیدن یعنیو جو اولاد چیو آئے مو کے طرح اپنی خوشی تھی آئے دلیب کمار بودھائیو مکمل سیدمہ دائینا دلیب کمار بودھائیو تبیت ناستاز آئے بردگار انہیں کیبت سے تبکشے اسی گھری مسکین آئیو اسیان لائے تمام گھری خوشی جیگہ آئے دلیب کمار بودھائیو تا ہکتا نواب شاہ جے ادر امیدیکل سینٹر میں عورت آفریشن ذریعے اکی وقت ترین بارنے کے جنب دنوں ہو ایر ایک بار سینٹر میں داتل آئے ایر امیدیکل سینٹر میں موجود آئے ٹھیک ہے ونی مہربانی نیاست افصیل جنجلائے سکرن باوان کے اپ ڈی ایٹ کیو سی جیتے گزر سار پرانوکندر عورت کے قدرت ہی کئی وقت ترین بارن جی اولاد سار نوازے چھڑیو آئے خبرہ ہے ملیر مان جیتے ریلی گوٹ میں مبینہ طور قتل تھی ویل مبارک مستانی جو کیس تاخل کرن اینجواب دار گرفتار کرن لائے سنس وارسن سکھن تھانے آدھو احتجاجی مزار ہو کئیو ملیر مان یہ خبرہ مان سا شیرکویں پیا جیتے ریلی گوٹ میں مبینہ طور قتل تھی ویل مبارک مستانی جو کیس تاخل کرن اینجواب دار گرفتار کرن لائے سنس وارسن سکھن تھانے آدھو احتجاجی مزار ہو کئیو فیض کنجمان دید مہینو اگ اکواجنائل ناری مناحل چانگ جی بازیابی لائے وارسن ترپا احتجاج ناری جوالی جو چمنا ہے نیانی مناحل ناس کے پولیس دید مہینو گزرن باوجود بازیاب ناہیں کرائے ہو دیئے کے بازیاب پر آئے انصاف کرائے ہونے تفصیل معلوم پناہ سی ریاض سولنگی کھا جی ریاض اپڈیٹ کرجو پکار جانگ جی موسان آباد کالونی آئے ہو تو دید مہینو اگو میں پنجے کلاس تھی شاکر جانئے منا ناس جانگ جی کا مبیانہ طورت اگوہ تھیلائی دید مہینو گزرن باوجود فیض گن پولیس جی کا جات پولیس آئے انہیں نینگری بازیاب کرائے نینگری بازیاب بھی نتینا مرے ملا خلاف سلطہ سے پیئے محمد نواز چانگ سیٹی پرس کلا فیض گن پورتی احتجاج مظاہر ہو کئے انہوں موقع تو یہ نہ جوان ہوئے ہوتا ہے دید مہینو گزر چکو آئے مجھے دی جو فیض گن تھانے تھے اور سو چانچے سمیتے چین جواداراں خلاف کے اس داکل تیلائے پر پولیس جی کا ہے مجھے نینگری بازیاب کرائے مکمل طورت ناکام تھی چکی آئے ہیں پولیس موسا نینگری بازیاب بھی لاکوب تاوانہ کی کرے ہیں انہوں ملزام انہوں نے چاہایا ہے تو جاچ پولیس جوادار جی کو آئے جوادار درکھوں مکین طورت پیسہ آئے مجھے نینگری بازیاب کرائے لکوب قدم رہ کئی رہیان انہوں نے آئی جی سندے ایس ایس بھی خیر پر دیئے جی سکھرکا مطالب کرنے گھو رہ کئی آئے تو موجی نینگری جی کا ہے وہاں پنجے کلاسی شاکر جانے ہیں معصوم آئے انہوں نے کے جلد میں بازیاب کرائے ہیں انہوں نے بیس صورت میں اتریا جی کو دائر ہو آئے انہوں نے انہوں نے شاہد آئے دنگونا تھا فیز گن جی کا جاچ پولیس آئے جی نے رابطو کریا تھا پولیس آئے تو انہوں نے اگوہ جانے ہی بہی انہوں نے اور سے جانے ہی کے ہو آئے انہوں نے نکاح کرے چیڑے آئے انہوں نے شادی کرے چیڑے آئے پر انہوں نے باوجودہ سے مختلف مندان تے چاپایاں پر انہوں نے انگریہ پر اچی نہ سکی آئے انہوں نے پولیس آئے چاپا بہنے مختلف مندان تے چاپا بہنے چاپا نسلسلو جا رہی آئے جی شاہد مدی مہربانی ریاض طولنگی تفصیل لینے چلا ہے ناظرین حیدراباد میں عورتن جی حقین جی حوالے ساں تقریب منقد گئی ویوں انہ تقریب میں کارکاری جی حوالے ساں یا عورتن جی حقین جی حوالے ساں بہے کو تھیوں ریپورٹ کرے رہے واہیم دیاز کو سو ناظرین حیدراباد میں عورتن جی عالمی دی مناسبت ساں مختلف تنظیمن پاراں تقریب کو ٹائم ہوئی جنہیں تب وومین ایکشن فورم پاراں خانہ بدوش کے فیر آئیٹر میں تقریب منقد گئی وی جی چالیس سال مکمل تھی انتے وومین ایکشن فورم جی کارکرد گیا انتے گا لائے ہوئے جرہتا عورتن جی حقین جی کارو کاری جو نظام آئے انہ کلاب جی کانون آئے انہیں تے انہیں تے عمل نتھیوا ہے انہیں تے بجے کو آئے بحث موبائز ہوتے پروگرام میں شریک عورت اقوان جو چھا چھا منہ آئے چو تے انہیں ساں گال بول کریں پاکستان میں جی اٹھی مارچ پوری دنیا میں عورتوں جو عالمی دیوں دوا پاکستانی عورتوں جو دنیا ہے پاکستانی عورتوں جے پانچے حقین لائے پاکستان جے ٹھانڈ اکھا مٹھی تاریکوں ہلائیوں آئے انہیں جے نتیجے میں کہڑیوں نے جو حاصلات رہیوں نے کہڑا انہیں مسئلہ در پیش رہیان آئے کیئے انہیں عورتوں انہیں سبنی مشکلات جے باوجود عورتوں جے حقین جے جدو جے جو عالم بلند رکھیوا ہے انہیں انہیں اساں ٹریبیوٹ پیش کرنا ہوں بیٹا بھی نہیں آئیوں انہیں ساں گھروں گھرہ ساں اگیاں بجے کو آئے جگہ جے دو جادہ آئے انہیں جے حوالے ساں لائے حمل تیار کرنا ہوں انہیں سلسلے میں ہی پروگرام کے لئے تمام گھنے ہو عورتوں جے کیا ساں گھروں تشد جے بارے میں بے روپورٹ کندی ہو تمام گھنے ہاتھ ہیں سماج جے اندر تمہاں کیا ساں اکڑو اپھار ملے دو سندھ سوبوں ان وقت پاکستان جے سپنی سوبن کا اگ میں بنا گا عورتن جی تحریک جے والے ساں سب کا ودی کا جاگورتا سب کا ودی کا اگیاں بھی ٹھلا انہیں جو ہتے جی آواز ہوتے تھی وہ صرف عورتن جے پارانتی ہوتے پر سندھ میں تمہاں میڈیا ڈسو سندھ میں تمہاں سیویل سوسائیٹی ڈسو عورتن جے حقن جے لائے تمہاں ڈسن دو تو ہتے تمام ودی آواز تمام ودو جاکواسو ہو موجود آئے جاکواسو ریاکشن ردی عمل موجود آئے عورتوں جے کہ آزاد ہیں انہوں جے آزاد ہیں پر آؤں نتی سمجھانتے آسان جے معاشرے میں آسان جے سندھ میں جاں کتے بھی پورے پاکستان میں عورت جے کہ آئے سا آزاد ہوتے آؤں عجیب ہونا کے جاکواسو کڑو غلام سمجھانتے چھا آسان پان جے کہ ایوں وہ جے آزاد نہ آئے تو وہ بین عورت ان کے ایسان چاہوں تا آزاد ہے وومن ایکشن فورم اکڑی کے پولیٹیکل پارٹی جو حصو نہ ہے پر غیر سیاسی بنا ہے خالص فیمنسٹ موومنٹ آئے جے کہ پہنی پاکستان جے اکڑی باق قائدہ تنظیم آئے جہیں عورت ان کے جوڑی ہو آئے اکڑو پلیٹ فارم دنوں آئے جہیں اکڑو اعتماد دنوں آئے تو عورت انہیں پلیٹ فارم تے گالہ سگندیوں انہیں تا سلسل کے ملائے رہی آئے جہ کے اسان جے لائے چیلنجز زہن انہیں تے بچگال گولتی عورت اج بھی آزاد نہ ہے انہیں بھی تمام گھنوں کم کرن جی ضرورت آ چھو جو ہر بیڈی ننڈی عمر جی ننڈ پنج جی شادی اسان سامو چندیوں گھرن جی چار دیواری جے اندر جے کہ تشدد تھے تو وہ انہیں بھی ان رپورٹڈ آئے تمہ بہراری وارے پاس سے اہلیہ ونیوں انہیں تا ہی کاروں کاری جو پریکٹس میں آئے انہیں بھی تمام گھنوں کم کرن جی ضرورت آئے ہاں جے کہ انہیں تا ہی اسان جی عورتیوں گزریوں ہیں جنہیں تمام گھنی جدو جہد کئیا عورتوں جے حقوق جے لائے انہیں کے سراہن جے لائے اجساں اڈے کے سمجہ پروگرامز کئیوں تھا اجساں جی کو وومن نیشنل ڈے پاکستان جی عورت جی جدو جہد جو جے کو ڈے آئے اوہ ساں منائیوں تھا عورت جے کو صورتیال عورت جی آئے ہوا آجب ہوا ہی آئے تھا روز تاہاں رسو تھا خبروں میں تاکہ اتنی عورتوں کاریوں کرے ماریوں مجھنٹیوں سنگ چٹی میں دنیوں مجھنٹیوں انہیں تے تشدد تھے ان تھا ایوین ننڈی ننڈی گالتے جے کرے مانی دیر ساں پچائے ان تھے انہیں جے مرس یا انہیں جے دیر انہیں تشدد کرے کہو یا انہیں کواری جا دکھنی مارے چھڑے ایڑا واقع تھا تھا آئے عورت کے انسان نہ تو سمجھو ونجھے انہیں تے تشدد کرے ونجھے تو انہیں کے حق نہ تھا دینا گھرولی تشدد تھا تھا ہانی پاسان جے پانچیں شہر میں عورت مرد جے کو آئے ساں مرس صرف مانی لیٹے تھانے عورت کھے کواری ہڈی قتل کرے شریف شاپر جاکر جو یہ واقع آئے یہ تو روز مرہ جاکرہ عورت کےڑی آسا تھا تقریب میں شریف عورت اکوان جی وہاں گالیوں بھی دیوں انہیں جو چون آئے تھا عجب پاکستان خوشوصاً سندھی جی جگہ آورت آئے وہاں عطاب جو عطاب جو شکاہ رہا ہے انہوں سے تمام گڑا مسئلہ ہو جانتا انہیں جی آزادی پریجی گال پر عورتوں جی کے انہوں گھرن میں پر انہیں تشدد کرے ہوئے جی تو انہیں سرکار علاقہ پر جی کے ادار آئے ہیں اور تنجہ جی کے قانون آئے ہیں پاس کیا آئے ہیں اسیمبلین ماں انہیں تعمل کرانے لائے پنجو پنجو کردار داکن کیمرہ میں نیاز ملا سنگر امتیاز کو سو ٹائم نیوز ہے درہ بات ریپورٹ مانے تھی ناثرین کشمور میں سرکاری زمینوں تا قبضہ ختم کرانے لائے اپریشن کیا ہوئی ہو پاسی عملدارہ نے انت سامیہ بیگاری فیڈر بھرسان اپریشن کرے چالے دوکان راہے پٹ کرے چلیا ہے خبروانس شرکن پہ کشمور میں جیتے سرکاری زمینوں تا قبضہ ختم کرانے لائے اپریشن چالیا ہے پاسی عملدارہ انتظامیہ بیگاری فیڈر بھرسان اپریشن کرے چالے دوکان راہے پٹ کرے چلیا تفصیل معلوم پناہ سی محمد شریف جاملو کھا جی محمد شریف چھا ڈیٹیلز آہیں جی بلکل کشمور میں سرکاری ایرازیتہ قبضہ ختم کرانے لائے اپریشن کے ہوگے ہو ایڈیگیشن انجنیر عبدالعفیز دانی مختیارکار میر مومن شیخ جی اگوانی میں پہنٹالی آرڈی پول بیگاری فیڈر بھرسان از دخلین کلاب اپریشن کرے چالی دوکان راہے پٹکیوں میں وائن از دخلیوں ہٹانے لائے آپریشن دوران آنوان اندر صورتحال کے مونڈ کشمور پولیس ایرینجرز کے طلب کے ہوگے ہو ایڈیگیشن انجنیر بی ایس فیڈر تے قائم ریوازن اے کارو بری تب کے سن تعلق رکھندر شہرین کے چوتھ سپریم کورڈ چے حکم تے آپریشن جاری رہن دو پانچے دکانان آئیں گھرن کے خالی کے ہوگے جی اے کہ نقصان کا بچی سگو دے پاسے متاسے اندر شہرین دائیں جے چوتھ حکومت گھر جے کا دینا غریباً جا سالن کھا آباد جاٹ آئے پٹ کیابیہ ونڈ اندر چوتھا گھر ران کھا متبادل گھر پہ نتارینا ونڈ تلکھیں بے گھر تیندر شہری کھلے لازمان ایٹ کے تے گزر کندہ موتاسر ریوازن سپریم کورٹ جیچیف جسٹس وزیرا لازن سیاد مرادلی شہر کھا مطالبو کندے چوتھا حلندر آپریشن وارو فیصلو فیل فور واپس وٹی بے گھر مہربانی محمد شریف تفصیل جن جلائے نازین پکھو وے جو پولیس فروڈ کیس میں جھنگلی جیوت کھا دے جے اگونے آفیسر سکندر کچھی کی گرفتار کرے ورتو پکھو وے جو پولیس فروڈ کیس میں جھنگلی جیوت کھا دے جے اگونے آفیسر سکندر کچھی کی گرفتار کرے ورتو پولیس جو چوانہیں تجواددار سکندر ناکریون یا بہانی لکھے روپیابتی واپسی میں کونے چیک دینا ہوا جہیں جو شہری کیس داخل کرائے ہو پکھو وے جو پولیس فروڈ کیس میں جھنگلی جیوت کھا دے جے اگونے آفیسر سکندر کچھی کے گرفتار کرے ورتو پہ ہے نازین پروگرامہ فلحالت روحی اونسنا رہو ٹائم نیوز